سپریم کورٹ اور چناوائیوں کے اس پسٹ دشانی دیشوں کے باوجود شیطری پارٹیوں کے لیے اپنے گھوشنا پتر میں اس کا پالن آسا نظر نہیں آ رہا اب یہ دل ایسے وعدے کر رہے ہیں جنہیں پورا کرنا ان کے لیے بہت آسا نہیں ہوگا اور صاف ہے کہ کبھی نہ پورے ہونے والے یہ وعدے مداتا کو پروہاویت کر رہے ہیں لیکن شیطری دلوں کے ساتھ ساتھ راشی دل بھی اس مسئلے پر کہیں کمزور یا پیشے نظر نہیں آتے سپریم کورٹ نے پچھلے سال چناوائیوگ سے کہا تھا کہ وہ سب ہی دلوں کو گھوشنا پتروں کے بارے میں دشانی دردیش جاری کریں اس کے بعد آیوگ نے یہ دشانی دردیش جاری کیے تھے ان میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ راجنیتیگ پارٹیاں ایسے لبھابنے وعدے نہیں کریں گی جنہیں پورا کرنا ممکن نہ ہو اور مدداتا ان سے پربھاویت بھی ہو راشتری دلوں نے اس پر عمل کی کوشش کی لیکن کشیطریہ پارٹیوں کے لیے اپنے کو سمحالنے میں کافی مشکلیں آئیں ابھی بھی انیک دلوں کے گھوشنا پتر ایسے وعدوں سے خالی نہیں ہیں ادھارن کے طور پر ٹی ریس کے گھوشنا پتر میں انوبند پر کام کرنے والے سارے کرمچاریوں کو نیامیت کرنے کی بات کہی گئی ہے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو انیک دلوں نے کیا مگر پورا نہیں کر پائے اسی طرح راجعہ میں دس تھرمل پاور سٹیشن لگانے اور ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کہی گئی ہے پانچ سال میں دس تھرمل پاور سٹیشن کبھی نہیں لگائے جا سکتے اسے سب جانتے ہیں اسی طرح AIA DMK کی اوڑ سے مفت مکسی، گرائنڈرز، لیپ ٹاپ دینے کے علاوہ دس کروڑ روزگار دینے کا باتہ کیا گیا ہے پارٹی نے شریلنکا کے تمیلوں کا مسئلہ سہکت راشتر میں اٹھانے اور جنمت سنگرہ کے ذریعے پرثک ایلم کی بات بھی کہی ہے اسی طرح AIA DMK کے مکھے پرتیدوندی DMK نے اپنے گھوشنا پتر میں بھی تمیلوں کے جنمت سنگرہ کی بات کہی ہے ظاہر ہے آنے والے چناؤں میں راجنیتک دلوں کے گھوشنا پتر تیار کرنے میں اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے دیرو ریپورٹ راجعہ سبھا ٹی وی تو آج پہلی خبر میں بھی باتشیت کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا لوہاو نے چناؤی وعدے کے بینا جنتہ کا ووٹ حاصل کرنا مشکل ہے اور کیسے میں صرف شیطری پارٹیاں آگے ہیں یا فرراشتی دل بھی اسی دور میں شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص پیمان شامل ہو رہے ہیں اس چرچہ پر میر افضل ہے کانگریس کے پروکتہ ویم صاحب سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ بی جے پی سے پنکی آنند ہیں پنکی بہتا سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ کیسی تیاری صاحب ہیں جیریو سے آسواسان صاحب تیاری جی سواگت ہے اور پروفیسر جگدیب چوکر صاحب ہیں جو کی فانڈر میمبر ہیں نیشنل الیکشن وچ ایری آر سے چوکر صاحب سواگت ہے آپ کا شروعات میں کہنا چاہوں گا میر افضل صاحب آپ سے راشتری پارٹی آپ کی ہے اور لمبے سما تک دیش میں شاسن کیا ستہ میں رہے یہ جو تمام طرح کے آروپ لگتے رہے اس کے بعد حال کے دنوں میں چناوائیوگ اور سپریم کورٹ کے اگر پچھلے سال کے نشان نردیشوں کو دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار کے چناووں میں تمام پارٹیاں چاہے وہ شیطی ہوں یا راشتری پارٹیاں ہوں اب اس طرح کے چناوی وعدے نہیں کر رہی جو کی ایک طریقے سے جنتہ کو گھوس دینے کی شنیم ہے اگر چناوائیوگ کے شبدوں کو میں کہوں دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کچھ پارٹیاں بغیر سوچے سمجھے وعدے کر لیتی تھی اور ان کو جی مجھے بھی صاف نہیں آ رہی آواز تو یہ پیچھے سے کوئی ڈسٹرمینٹس ہو ساری تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے وعدے کچھ پارٹیاں ضرور کرتی ہیں جو لیکن نیشنل لیویل کی جو پارٹیاں آئیں یہ بڑی پارٹیاں آئیں چھتری پارٹیاں ہم ہی کہہ سکتا ہوں میں اس میں شامل ہیں ان میں سے کئی پارٹیاں بڑا سیریس لی اپنا مینی فیسٹو بناتی ہیں لیکن اس میں ایک کمی پہی جاتی تھی کہ یہ ایک انٹرلیکچول ایکسرسائز ہوتی تھی اور انٹرلیکچول ایکسرسائز کا نتیجہ تھا کہ جو عوام کی صحیح خواہشات یا کچھ ان کی جو دیمانڈز ہوتی تھی وہ اس میں انکورپریٹ نہیں ہوتی تھی اس بار ہم نے پہلی بار کانگریس نے اس پرمپرا کو شروع کیا اور ہم نے اپنا مینی فیسٹو بنانے سے پہلے راہل جی نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر پارٹسویٹ کریں تو ہم کو تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار جو سجیشنز اس کے اندر ملے جو ہم نے لوگوں سے لیا ہے انٹرنیٹ کے تھو یا جو لوگوں نے بھیجے ہمیں ڈاک سے اس کے علاوہ تقریباً تیس میٹنگز راہل جی نے کی مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ جس میں غریب لوگ بھی شامل تھے جس میں کورپیٹ لوگ بھی شامل تھے جس میں رکشہ والے بھی شامل تھے کولی بھی شامل تھے جس کے اندر نوجوان بھی تھے مہلائیں بھی تھیں اور ان کی آشاؤں کو اور ان کی پرابلمز کو سمجھ کر کے ہم نے اپنے مینی فیسٹو میں ان کو انکورپیٹ کیا ہے اور بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ ان کی سنتشتی ہو اور ہم ایسا کوئی وعدہ نہ کریں جو ہمارے لیے پورا کرنا مشکل ہو ایک طرح کا لالچی سے مانا جائے کیا یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں جس کے اندر کچھ وعدے ایسے ہی جیسے بیاسی کروڑ لوگوں کو فوڈ سستہ دینے کی ایک روپے دو روپے تین روپے یہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ہم سے یہ بہت بری طرح سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ پیسہ کہاں سے لاؤ گے آپ تو گوشنا کر رہے ہیں آپ بنا رہے ہو قانون ہم نے قانون بنایا اور اس کا امپلیمنٹیشن چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ لاغو کر رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ حقیقت کے قریب ہوں کی صرف یہ چناوی بنایا وعدے نہیں ہیں ہماری نیت ہماری نیت بلکل ایسی ہے چلیے پنکی آنن جی اب سوال بی جے پی سے یہ ہے کہ کیا وہ بھی اسی کتاب میں کھڑی ہو رہی ہے کہ گوشنا پتر میں ان وعدوں کو شامل کیا گیا جو طریقے سے جنتہ کو لبھانے والے کیونکہ راشتری دل عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ شیطری دل مفت بانٹنے کی کلا میں مہائر ہوتے ہیں گوشنا پتر میں شامل کرتے ہیں چنانوی ریالیو میں کہتے ہیں لیکن راشتری دل بھی کچھ اس طرح کے وعدے کر رہے ہیں ج اسی کٹیگری کا ایک اپگریڈڈ اور بڑا ورزن ہے موکرہ دل بھی کچھ اسی کٹیگری کا ایک اپلیٹ اور بڑا ورزن ہے موکرہ دل بھی کچھ اسی کٹیگری کا ایک اپلیٹ اور بڑا ورزن ہے نہیں دیکھیں اس بات سے تو میں واقف نہیں ہوں جہاں تک بھارتی زندہ پارٹی کا سوال ہے اگر آپ مینیفیسٹر میں دیکھیں تو ایسی کوئی بھی چرچہ نہیں ہے جہاں پر اس کو میٹ کرنے کی ریکوائیمنٹ ہے نہیں اور اس کو ملی جاتی ہے تو بیسکلی جو کمیٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کا پورا جو سادن ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایسی کوئی وعدے بھارتی زندہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئے آپ کسی بھی شیطر میں دیکھ لیجئے ایک چیز لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جب یہ بروڈر بچے کو دیکھتے ہیں کہ کون سے آپ وعدے پورے کر سکتے ہیں کون سے نہیں پورے کر سکتے اس میں کس حد تک مینیفیسٹو میں ساری ڈیکلیریشن ہوگی یہ ایک پرشنچن ہے کیونکہ مینیفیسٹو آلٹیمیٹلی آپ کا فائنل ڈاکیمنٹ نہیں ہوتا مینیفیسٹو ہوتا ہے انٹینشن آف پارٹی اس کے بعد گورنمنٹ اس پرکار سے اس کو عمل میں لائے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہو جاتا ہے اور جب گورنمنٹ بن جاتی ہے اس لیے اس میں کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جو فدر ریکوائر کرتی ہیں اس میں کنسیدریشن کے لیے ان کی سوال یہ اس لیے ہے چرچہ اس لیے ہون جاتی ہے کیونکہ صاف طور پر الیکشن کمیشن نے بھی کہا اور سپریم کورٹ بھی دشان ردیش دیا تھا کہ فریبیس کو لے کر الیکشن کمیشن یا پھر الیکشن منیفیسٹو میں جو کچھ ہوتا ہے اگر کچھ اس میں ایسا رکھتا ہے کہ وہ ووٹر کو لالچ دے رہا ہے یعنی کہ کرپ کر رہا ہے تو پھر جو رپی ایک کی سیکشن ون ٹو تھری ہے اس کے عدیر مانا جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ سیدھے طور پر فری موف دینے کی بات کر رہے ہیں کچھ بڑی پارٹیاں ہیں جن کا موڈل الگ ہے لیکن وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں سکشا پر 6% خرط کیا جائے گا کیا نہیں لگتا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کی پہلے کہنا جن کے بارے میں شاید آسان ہیں لیکن سرکار میں آنے کے بعد اسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ بہت مشکل قدم ہے اس کے لیے لمبا وقت چاہیے نہیں دیکھئے جہاں تک بی جی پی کا مینیفیسٹو ہے یہاں وہاں پر کچھ سمی سیما تو باندھی نہیں گئی ہے وہی میں نے آپ کو کہا انٹینشن ڈاکیمنٹ ہے کہ پارٹی یہ چیزیں سب کرنا چاہتی ہے اور آگے لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو لوگ کاؤس ہاؤزنگ مل جائے ان کو باقی فیسلیٹی مل جائے جی ری بی گروہ ہے وہ آگے بڑھ جائے لیکن کو سمی سیما تو تین نہیں کی نہ نردھارت کی جا سکتی ہے جب گورنمنٹ بن جاتی ہے تو انہی جو ڈائریکشن میں چلنے کا پرائیاس ہے وہی آپ کے سامنے مینیفیسٹو میں یہ سب کیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں بی جی بی رول سٹیٹس میں تو کتنی چیزیں ان پر عمل پر لائے گئی ہیں چاہے وہ گجرات ہیں چاہے مدی پردیش ہیں چاہے چھتیز گڑھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں حتیہ کی صاحب میں شامل کرنا چاہوں گا اب آپ کو کیونکہ آمطور پر یہ بڑی پارٹیوں کا ایک عارف ہوتا ہے کی جو شیتری دل ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سکیم مفت کی سکیم یا فرجنتہ کو لبانے والے کورے وادے کرتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر اور دونوں راشتری پارٹیوں کو جو گوشنا پتھ ہیں کیا واقعی آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ فریبیس کی شڑی میں نہ آئے نہیں چھتری پارٹیوں پر عارف لگانے غلط ہے اور چھتری پارٹیاں بھی جنتہ کے ایک بڑے حصے کی اسٹیٹ ایسپیریسنز کی اور سب نیشنلیزم کی پارٹی ہیں لیکن جو بڑی دونوں پارٹیاں ہیں وہ بھی کیندریہ اس طرح پر جو ان کے گھوشنا پتھ رہے ہیں وہ الگ ہیں راجیوں کے جو مکھونتری ہیں وہ بھی اتنے ہی لوگ لبھاون نعرے دیتے ہیں جتنا کہ ان کا چھتری پارٹیوں پر عارف ہے اور یہ کچھ کرتے بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں جیسے ان کا چھتیس گھڑ میں ہے رمند شنگ نے وہاں پر دو روپے کلوں کے حساب سے چاول دیں گے ایسا وعدہ کیا اور انہوں نے پورا بھی کیا تو کیا ہے کہ جہاں گریبی کی سیما رکھا کے نیچے رہرا سماج ہے جو بہت ہی ونچیت اور گریب سماج ہے وہ دو جون کی روٹی کے لیے بھی سنگرسرت ہے جب کینگرس سرکار کسی بھی پارٹی کی ہو راجیوں کو بجٹ پورا آونٹیت نہیں کرتی ہے تب یہ وہاں کی جنتہ کی ایسپیریسنز کی طرف سے مانگ اٹھتی ہے جیسے اب یہ کینگرس راج سممند کا ایک نیا سوال آنے والے سبے میں بہت بڑا سوال بننے والا ہے یہاں سے نیتا جاتے ہیں رولنگ پارٹی کے ہم نے اتنا پیسہ فلا راج میں بھیجوایا یہ کون ہوتے ہیں بھی پیسہ دینے والے راج سے جو ریوینیو کلیکٹ ہو کر کے آ رہا ہے پلاننگ کمیسن اس کا ایلوکیسنز کرتا راجیوں کے لیے یہ ہینڈ ماستر کی طرح سے ڈنڈا لے کے جاتے ہیں کہ ہماری یوجنائے اب ہم یہ بھی تیہ کریں گے راج والے کہ جو یوجنائے ہیں وہ سب کی سب راجوں کو ٹرانسپر کی جائیں چونکہ نوڑل اجنسی ایمپلیمنٹ کرنے والی راج ہے وہ بلکہ صحیح مددہ لیکن تھوڑا سا لگے میں اس منگا چاہ رہا تھا کہ چناؤ کے وقت میں جب آچار سنیتہ لگی ہو اور ایکشن کمیشن اور سپریم کو کی گائیڈ لائن ہو کہ اپنے بھاشنوں میں ریلیوں میں یا گوشنا پتروں میں کوئی بھی اس طرح کا پرنوبھن نہ دیا جائے جو کہ جنتہ کو ایک طریقے سے کرپٹ کر رہا ہو جنتہ اس کے بدلے میں آپ جنتہ سے ووٹ مانگ رہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سارے راج ہیں تمیناڈو میں تمام پارٹیاں فری گائیس لے کر فری دودھ ٹیلی ویزن اور کیا کیا بانٹی رہی ہیں اور اس بار بھی اس طرح کے وعدے ہیں پشن بنگار میں کچھ اسی طرح کی تصویر ہے جیسا کہ آپ نے کہا یہ صحیح ہے کہ الگ لگ راجوں میں راشتری پارٹیوں کے لیڈر بھی جا کر وہاں کے لئے لوکل اس طرح پر دبھامنے وعدے کرتے ہیں تو اسے کیسے روکا جانا چاہیے کیونکہ صاف طور پر نردیش ہے اس کے باوجود یہ رک نہیں رہا دیکھیں اس کے لئے تو چناو آیوگ کو باقاعدہ سکتی دکھانی پڑے گی جیسے اتر پردیش کی سرکار ہے سماجوازی پارٹی کی اس نے کہا کہ ہم بچوں کو لیپ ٹوپ دیں گے مجھے پرسندتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا لیکن پھر ایک سامہ جو آچار سہیتا ہے سبھی دنوں پرچہ راستے ہو چھیتے ہو یہ لاغو ہو اور اس کا ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن ہو لیکن ہمیں اپنی گریب جنتہ کو ہمیں اپنی گریب ماسیز کو اپنے انٹینسنس جاہر کرنے کا ادھکار ہے اگر ہم وعدے پورے نہیں کرتے ہیں تو یہ رشوت ہے تو یہ دھوکہ دڑی ہے تو یہ پھر اتیچار ہے لیکن ہم وہ نارے وہ سپنے ہم بیشتے ہیں کہ ہم اپنی مرجی کا بیہار بنانا چاہتے ہیں اپنی مرجی کا دلی بنانا چاہتے ہیں چونکہ یہ ساری چیزیں جو بڑی پارٹیاں ہیں میل سٹیم کی جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ اتنا کامپریہنسیو گھوشنا پتر نہیں راجیوں کے لیے بنا سکتی ہیں جیسے ہمارے بیہار کا ہے تو بیہار کا کانگریز پارٹی اور بی جے پی کے گھوشنا پتر میں بیہار شبد کا جکر نہیں ہے ہندوستان کا دوسرے بڑے نمبر کا سوبہ ہے شیطریہ لوگوں کی اپکشاہوں کے انروپ راشتری پارٹیوں کا گھوشنا پتر نظر نہیں آتا ہے جدی صاحب جو ایک تیاغی جی بات کر رہا ہے کہ سپنے دکھانا الگ ہے لیکن سپنے کو پورا نہ کرنا اس پر کاروائی ہونی چاہیے کیا واقعی اسی طرح ہے کہ نردیش ہے جو کی گائیڈلائنز اگر میں کہوں آیوک کی ہیں فرسپریم کورٹ نے جو اشارہ کیا تھا یا پھر یہ مانا جائے کہ چناؤں کے درمیان اگر آپ کسی بھی یوجنا کو لے کر بھوش میں کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو کی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اس کی سمکرنا بہت کم ہے وہ واقعی گھوز کھوڑی کی شنی میں رکھا جائے گیا یعنی کی آپ مداتا کو گھوز دینے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رادنیتک دلوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے رادنیتک دل یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرے ان کو وہ کرنے کا عدکار ہے سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ووٹر کو پرلوبت دینا غلط بات ہے اور یہ ریپزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے انترگت کرپٹ پریکٹس ہے لیکن سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو سخت کاروائی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے سپریم کورٹ نے ہی ایک پرانے فیصلے میں یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پارٹیوں کو ریجسٹر کرنے کا عدکار تو ہے لیکن ڈی ریجسٹر کرنے کا عدکار نہیں ہے تو اگر سپریم کورٹ اگر الیکشن کمیشن کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں تو جو ابھی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو سخت کاروائی کرنی چاہیے وہ سخت کاروائی جب الیکشن کمیشن کرنے لگتا ہے تو ساری پارٹییں ایک ہو جاتی ہیں ایسے بہت سے معاملے ہیں جن میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن سارے کے سارے رات نیتک دل ان بات کو ماننے کے لیے انکار کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن بھی ایک سیمہ کے اندر کام کرتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ انکوش لگا رکھے ہیں کچھ سمیہ سیمہ تیہ کی گئی ہیں لیکن رات نیتک دلوں کو اپنے ذمہ داری محسوس کروانے کا کوئی پرابدان دیش میں نہیں ہے رات نیتے ابھی جیسے ہوا کہ چھے راشتری پارٹیوں کو آٹی آئی کے دائرے میں سیٹرل انفو کمیشن کمیشن نے لیا تو یہ کہا گیا کہ یہ قانون بدل دیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا رات نیتک دلوں کو اپنے آپ کو کسی قانون کے انترگت لانا چاہیے اور لانا پڑے گا جنگی صاحب لیکن کیسا بھی قانون ہو کیا فریبیز کو لے کر جو دشان نردیش ہیں اس بار کی تمام گوشنا پتھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شیطری پارٹیاں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ راشتری پارٹیاں سے اچھوٹی ہیں یا پھر صرف شیطری پارٹیاں ہی اس دائرے تک سیمی تھے جہاں پر کاروائی کی بات ہو رہی ہے یا پھر وہ جنتاں یا گوٹر کو پرلوگید کر رہے ہیں اس معاملے میں صرف شیطری پارٹیوں کو دوش دینا میرے خال میں واجب نہیں ہے راشتری پارٹیوں کا بھی وہی حال ہے کوئی بھی پارٹی اپنے منیفیسٹو کو سیریسلی نہیں لیتی ہے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں اگر آپ بہت سے راجنیتاؤں سے پوچھئے کہ انہوں نے منیفیسٹو پڑھایا کی نہیں پڑھایا تو بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے اور اس کو بعد میں بھی کوئی نہیں پڑھتا ہے یہ صرف ایک ریچول سا ایک ریتی رواج بن گیا ہے کہ منیفیسٹو ایشو ہوتا ہے کچھ پارٹیاں تو اب الیکشن شروع ہونے کے بعد منیفیسٹو ایشو کرتی ہیں کچھ کرتی ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک چرچہ کا وشہ ہے اس پہ کام کچھ نہیں ہوتا ہے منیفیسٹو پہ اگر منیفیسٹو کو کوئی قانونی روپ دیا جائے تو شاید اس کا کوئی اثر ہو جو کسی تیاغی صاحب نے بات کہی کہ اگر چناؤں کے درمیان کوئی بھی دل وہ کوئی گھوشنا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا اور اگر سطح میں آنے کے بعد وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آنے کے بعد اس وعدے پر نہیں کرتا تو پھر اس پر کاروائی ہو چیئے کیا واقعی ایک طریقہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ جیسے کی پنکی گہ رہی تھی کہ یہ سمیسیوہ نہیں ہوتی ہے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک وہ چھوٹا پتلا گلیارہ جس کے سہرے تمام رانیتک دل اس گلیارے سے باہر نکل جاتے ہیں جب وعدے پورے کرنے کی بات ہوتی ہے دیکھئے ایک ایسا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو پانچ سال بعد ہوگا پانچ سال کے بعد آپ کچھ کرتے رہیے کچھ ہونے والا نہیں ہے مینیفیسٹو میں کوئی وعدہ کیا پانچ سال کے بعد ایسا لیکن چونکہ آج میڈیا بہت پاورفل ہو گیا ہے پھر رٹی آئی ہے اس طرح کی چیزیں آگئی ہیں جو خوالین آئے ہیں اس کے نتیجے میں ہر پارٹی جو بھی پاور میں آئے گی اس کا ایک منیفیسٹو جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو دباؤ میں کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جوگوں پر کیا بھی جاتا ہے لیکن ایک بات جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی طور پر پابندی ہونی چاہیے اور اگر وہ پورا نہ کرے وعدہ میں سمجھتا ہوں کہ منیفیسٹو کو دو طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے منیفیسٹو بنیادی طور پر ایک تو پارٹی کے پروگرام اور پروگرام کو لے کر کوتا ہے اور ایک اس میں پالیسی اور ویجن بھی ہوتا ہے جیسے کچھ وائدے ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا وعدہ کرتی ہے کوئی پارٹی جو لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال میں پورا نہیں ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویجن ہے ہمارا ہم اگلے دس سال میں کر سکتے ہیں ہم پندرہ سال میں کر سکتے ہیں بارہ سال میں کریں گے پندرہ سال میں کریں گے لیکن جو پانچ سال کے اندر انہیں وعدے پورے کرنے ان کا ایک الگ لسٹ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹیاں ایسا کرتی ہیں اس پر سوال اٹھانا بالکل جائز ہے کہ جب وہ اس کو پورا نہ کر پائیں تو ان کے خلاف پھر جو بھی آپ جس طرح کی بھی چاہے کر رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات کو غلط لیں گے پروفیسر صاحب کہ ہر چیز کا علاج قانون کے ذریعے سے کرنا کہ یہ کام کرو گے تو سزا ہوگی یہ کام کرو گے تو سزا نہیں ہوگی تو بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ تخریریں کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں آپ کہاں کہاں پر قانون لاغو کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں آج دیم ملک کے اندر کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کی سپیچیز ہمارے کچھ نیتا کر رہے ہیں جس پر سبی لوگ اعتراض کر رہے ہیں قانون بھی موجود ہے لیکن قانون کام نہیں کر پا رہے ہیں کہیں کرتا ہے تو اس کا اطلاق اتنے ڈھنگ سے یہ بیم صاحب گوشناؤں کو لے کر کئی نیتاؤں میں یہاں تک کہا کہ اس میں دو لیول پر کام ہونا چاہیے گوشناؤں کو لے کر کچھ نیتاؤں کی رہے یہ بھی تھی آپ میرا خیال میں یہ ایک سجیشن دے رہے ہیں ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے یہ پبلک کے اندر جا کر کے ہم کیسا سجیشن دیتے ہیں کہ اس دیش کو شاید کوٹ چلائیں گی اور وہی سب کچھ تیہ کریں گی میرا خیال ہے اس عادت سے بھی تھوڑا بچنے کی ضرورت ہے ہمارا دباؤ راج نیتاور ہونا چاہیے لیجسلیچر پر ہونا چاہیے ہم ہر چیز کو ایکزیکیٹیو اور جوڈیشیری کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ جو لیجسلیچر کا کام ہے وہ لیجسلیچر کو کرنا چاہیے اور لیجسلیچر سے جڑے ہوئے جو راج نیتاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور ان پر دباؤ پورا بنانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی ڈھنگ سے بنایا جائے میم صاحب لیکن دو بات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسے میں تمام دلوں کے چھوٹ ملنی چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر یا پھر اپنے جس علاقے وہ چناپچار کر رہے ہیں وہاں پر ریلیوں کے ذریعے یا گھوشنا پتوں کے ذریعے یا بھاشنوں کے ذریعے یہ بات کہیں کہ وہ یہ چیز فری کر دیں گے سطح میں آنے کے بعد کیا ایسے لوگر نہ مانا جائے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر وعدے پورے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سرکار ہے سرکار آنے کے بعد کام کرے گی لیکن تب ایکسکیوز کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بھئی گڑ بندن کی سرکار ہے اور گڑ بندن کی مجبوری بھی ہے تو کیا ایسے میں ان دلوں کو بھی ایکسکیوز کرنا چاہیے پھر تو دیکھیں آپ کی بات میں بڑا بزن ہے اور یہ کنٹر اڈکشن ہے یہ دیموکریسی کا کنٹر اڈکشن ہے اگر کلیر کٹ مجورٹی نہیں ہے اور کچھ گڑ بندن جو ہے کچھ پارٹیاں مل کر کے گڑ بندن سرکار بناتی ہیں جیسے کہ ہمارے تیاغی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر انہوں نے پچھلے پچھلے کچھ NDA کی جو سرکار بنائی اس کے اندر کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کچھ ایشیوز تھے ان پر ان کا ایگریمنٹ نہیں تھا تو اس پارٹی کو اس کو چھوڑنا پڑا لیکن لوگ یہ بات پوچھنے میں حق بجانیب ہیں کہ سب آپ نے وعدہ تو کیا تھا لیکن آپ نے ایک دوسری پارٹی کے دباؤ میں وہ وعدہ کو پورا تو اوورال ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے دیموکریسی میں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا کا علاج بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسی ڈبلپ ہوتی ہیں جس کے اندر ہم زیادہ بہتری کے لیے کوئی راستہ نکالیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی تیاغی صاحب تو ایسے میں تیو کی اور سے تو کیا راستہ دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں ایک تو ہم کو رائنیتی دلوں کو خود بھی سیمیت ہونا پڑے گا لیکن وہ اسمبہ ہو ہے جب بوٹ کے جریے ستہ پرابط کرنا ہی رائنیتی کا انتیم لقش ہو جائے تو یہ ان کے ان پرابطے ہیں ستہ ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے یہ جن سیبا کے سدھانت نہیں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح کا یہ انیس سو اکتر کے سریمتی گاندھی کے گریبی ہٹاؤ نعرے کے بعد شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا ہم تھے لوگ دل میں تھے سماجبادی پارٹی میں تھے جن سنگت ہوا کرتی تھی ستن پارٹی تھی یہ پہلی بار جو ہے سپنا اندرہ جی نے بیچا کہ گریبی ہٹاؤ نہیں ہٹی گریبی لیکن یہ بڑا ویگ وڑ تھا اور بڑا ویاپک بھی تھا اس کے بعد ہم نے سیونٹی سیون میں جے پرکاس جی کے نیتیت میں چُراؤ لڑا لوگ تندر بچاؤ تو لوگ تندر بچنے کی لڑائی ہوئی لیکن اب تو یہ ہو گیا ہے کہ چاہے کینڈر کی پارٹیاں ہوں مینسٹریم پالٹکس کی یا راجیوں کی پارٹیاں ہوں ان کو ہر پرکار سے سکتا چاہیے تو یہ جو سوچ منی ہے راجیدک پارٹیوں کی یہ لوگ تندر کیلئے بھی گھاتک ہے کومن مین کیلئے بھی گھاتک ہے چکہ سکتہ جنتا کی سیوہ کے لیے ہمارے جنتا کے پرتی جواب دیئی ہے ایکس چیکر کے پیسے کو یوں لٹائیں گے کچھ بھی کرنا پڑے تو ماف کرنا بھئی اس میں نہ تو آچار سہیتہ کچھ پر کر پائے گی اور نہ راجیدک دل بیٹھ کر کے کسی نیتیجی پر پہنچ پائیں گے بہت کلوی حقیقت آپ نے بیعا کی ہے پنگی کیا واقعی سپنے بیچنے کی آدت تو راجیدک دلوں میں ہے اس سے کوئی دورائے نہیں لیکن کم سے کم ایسے سپنے بیچئے جس سے جنتا سمجھ سکے کہ اس کا کچھ بھلا بھی ہوگا اور وہ پورے بھی ہوں گے نہیں ٹھیک ہے آپ تو بات صحیح کریں کہ ایسے سپنے دیجئے جو سپنے ساکار ہو سکے لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی جو دو راہے میری سمجھ میں آتی ہے ایسے دیش میں جہاں پر پرزار تنتر سے سب کچھ کھوتا ہے جہاں پر کام کرنے کا پریا تنہو ہوتا ہے لیکن ایک population اس پرکار سے ہے کہ آپ کتنے resources ہیں کتنی لوگوں کی expectation کو meet کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے ایسا دیش جہاں پر پرزار تنتر پاک سال کے لیے آپ کو لے کے آتی ہے اس کے بعد دوبارہ election ہوتے ہیں پرزار تنتر پر ڈیسائیڈ کرتی ہے democracy ڈیسائیڈ کرتی ہے vote ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو رکھنا ہے اور کس پارٹی کو نکالنا ہے کون سے وعدے آپ کہہ سکتے ہیں پورے جھوٹے اور کون سے وعدے ہیں جو واسطہ میں سچ ہے لیکن عمل میں نہیں لا پا رہے کسی کارن سے یہ بہت ہیزی ایریا ہو جا رہا ہے جہاں پر اس بات سے میں واقف ہوں کہ ہر چیز کوٹ کچہری سے اسے شاید سیٹل نہیں ہو پائے گی جنتہ پر بھی کچھ چھوڑنا چاہیے ووٹرز پر کہ ایک پارٹی نے کچھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ جھوٹا نکلا یا وہ وعدہ پورا نہیں کر پا اس لئے اسے پر رہے آپ کی کیا جیجمنٹ ہے یہ ووٹرز کو رسائیڈ کرنے کی شاید جو شرنکلا ہے وہ اپنے آپ میں اس میں کچھ دم ہے یہ کہنا کی فالس کیا ہے صحیح کیا ہے یہ کون کہے کا فالس اور صحیح کس ان کی ایسا لگتا نہیں کہ اگر ووٹر سپنے نہیں خریدتا تو شاید تمام پارٹیاں سپنے سپنے نہیں بیشتی پارٹیاں کو پتا ہے کہ ووٹر کی کمزوری ہے سپنے اسی بھی سپنے دکھا رہے ہیں تیس کو اٹھا رہے ہیں پچاس لاکھ کو اٹھا رہے ہیں اس لئے یہ سب مدے جو ہے شاید ہر چیز کوٹ کچھری سے سٹل ہونا مشکل ہوگا جنتہ پر جنتہ پر بھی کچھ چھوڑنا چاہیے جگدیب صاحب آخری ریاکشن چلتے چلتے جو میں نے پنکی سوال پرسے شاید ان تک آواز نہیں پہنچی کیا واقعی پارٹیز کوئی لگ چکا ہے کہ جنتہ کی کمزوری ہے سپنے دکھائیے اسی لئے پارٹیاں سپنے بیشنے پر ماہر ہیں اور جنتہ یا ووٹر مجبور ہیں ان سپنوں کو خریدنیاں دیکھنے کے لئے جیسے تیاغی جی نے کہا راج پولٹیکل پارٹیوں کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو بی جے پی اور کانگریس دونوں نے کہا کہ قانون کے اور عدالتوں کے پاس سب کچھ نہیں چھوڑا جا سکتا میں اس سے سہمت ہوں لیکن اگر راج نیتی اگدل اپنا کام نہیں کرتے اور پارلیمنٹ میں کچھ کام نہیں ہوتا پورا کا پورا سیشن خراب ہو جاتا ہے تو جنتہ کیا کرے جنتہ کو پانچ سال تک انتظار کرنے کی دھیرز نہیں ہے جنتہ پریشان ہو جاتی ہے جب پارلیمنٹ میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے اور راج نیتی دل کہتے ہیں کہ الیکشن آئے گا تو تب آپ بتائیے گا تو راج نیتی دلوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے مینیفیسٹو پہ بھی کچھ انکش ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا کریں گے چلے بہتا شکریہ راج نیتی دلوں کا جب تک مان سکتا مینٹل جی سر وقت کی کمی ہے معافی چاہوں گا لیکن بہتا شکریہ آپ چاروں مہانوں کا ہمارے ساتھ اس اہم مسئلے پر بیوار کی ایس ساتھ اپنی لیا رکھنے کے لیے مہتا شکریہ اور یہ دل ہمارے آج کی پہلی خبر